حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوش جو حرام کمائی کھا کر بنتا ہے جہنم کی آنکھ کا حق ہے اس پر جہنم کی آنکھ کا حق ہے ہر اس گوش پر کل جسدن ہر وہ گوش ہر وہ جسم کا حصہ جو حرام کمائی کھا کر بنا تو جہنم کی آنکھ کا حق ہے اس پر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے یہ کیوں بہت بڑی بات ہے؟ کیونکہ گوش جو بن رہا ہے نا تو صرف ایک انسان کا خود کا نہیں بن رہا ہے وہ گھر میں پیسے لے کے آیا گھر والوں کو کھلایا اب بیوی کا بھی گوش بن رہا ہے بیوی کا بھی گوش بن رہا ہے بچوں کا بھی گوش بن رہا ہے جو ان کی باڈی بن رہی ہے وہ حرام کمائی سے بن رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فن نارو اولا بھی اس تعلق سے علماء نے بتایا کہ اگر وہ بیوی بھی خوش ہے اور بلکہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ ہزبن جو کر رہا ہے کرے پیسے آتے رہے بس اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس کا ایک الگ معاملہ ہے ہاں اگر اس کی ناراضگی ہے اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے اور اگر اسے پتا ہے کہ غلط چیز مل رہی ہے اور وہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور جتنا سروائیول کے لئے ضروری اتنا وہ بیوی لے لے تاکہ وہ سروائیول ہو سکے زندہ رہ سکے اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو اگر ذریعہ ہو تو اسے شوہر کی حرام کمائی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ شوہر کے لئے بھی ڈسکریجمنٹ ہو جائے کئی بار ایسے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اپنی گھر کی عورتوں کی ویعہ سے حرام چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی عورتوں کا ہی معاملہ ہے بہت سارے مرد ہی ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے پیسے آنا چاہیے تو یہ ان کی سوچ کا پرابلم ہوتا ہے لیکن کئی بار ان کی گھر کی عورتوں کا بھی اس میں کوپریشن ہوتا ہے گلت چیز میں کوپریشن اللہ تعالی نے قرآن میں کہا گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں کوپریشن کبھی مت کرنا سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو ہے تو کئی ساری عورتیں ہیں جو پریشر اتنا بیلڈ کرتی ہے اپنی ہزبنز پر کہ دیکھو شوار پڑوس میں تو یہ فریج بھی آ گیا مایکرو ویو بھی آ گیا ان کے پاس فران ایسا ہے ٹائپ کا ایل سی ڈی آ گیا ان کے پاس ایسا فرنیچر ہو گیا ان کا تو خود کا یہ گھر ہو گیا انہوں نے وہاں پہ بھی بکنگ کر لیے ہمارے پاس کیا ہے بچوں کے لیے یہ چاہیے بچوں کے لیے چاہیے اب کئی سارے مرد ہیں جو پریشر 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 اب وہ پریشر کے اندر باہر جب نکلتے ہیں اور سامنے دکھ رہا ہے کہ محنت کر کے دس ہزار میں لیں گے جس کے اندر اتنی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کہ بیوی خوش ہو جائے گی اور گلت کر کے ایک لاکھ آتے دکھ رہے ہیں آ نہیں رہے ہیں دکھ رہے ہیں لیکن کیا ہے معاملہ حلال طریقے سے جو حاصل کریں گے وہ چیز میں خیر اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور حرام چیز سے ایک انسان کو دنیا میں بھی خیر اور برکت نہیں ملتی اس کی اولاد پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے جو کھاتے ہیں اس پر اثر ہوتا ہے آپ دیکھئے جو چیز جو گزہ پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور کیا ہوگا اور آخرت میں جا کر جہنم کی آنکھ کا حق ہو جائے گا اس کے گوش پر کتنی خطناک بات ہے